ناظرین آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو عربی میں اور اردو میں دنوں کے نام بتاؤں گا جس طرح سے انگلیش میں دنوں کے نام ہوتے ہیں سنڈے منڈے ٹوزڈے اسی طرح سے عربی میں اور اردو میں دنوں کے نام ہوتے ہیں عربی اور اردو والے یہ دنوں کے نام جو ہیں یہ سبھی مسلمان کو پتا ہونا چاہیے سبھی مسلمان کو ان کی جانکاری ہونا چاہیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کو عربی میں اور اردو میں دنوں کے نام بتاؤں گا کہ کس دن کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں اور اردو میں دنوں کے نام کیا کیا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لو اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کا بٹن بھی جرور دبا دینا سب سے پہلے میں آپ سبھی کو عربی میں دنوں کے نام بتا دیتا ہوں شمبہ یک شمبہ دو شمبہ شے شمبہ چر شمبہ پنچ شمبہ اور جمعہ دوستو جس طرح سے میں نے آپ کو ترطیب وار یہ نام بتائے ہیں یہ سبھی عربی میں تھے اب ان کو سمجھنے کے لیے میں ترقیب سے آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس دن کا نام کیا تھا بار اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ دوستو یہ اردو میں دنوں کے نام ہیں اب اس کو بالکل باریکی سے جان لیتے ہیں شمبہ یعنی کہ بار کو کہا جاتا ہے یک شمبہ یہ اتوار کو کہا جاتا ہے دو شمبہ یہ پیر کو کہا جاتا ہے شے شمبہ یہ منگل کو کہا جاتا ہے چر شمبہ یہ بدھ کو کہا جاتا ہے پنچ شمبہ یہ جمعرات کو کہا جاتا ہے اور جمعہ یہ عربی میں بھی جمعہ کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی جمعہ کہا جاتا ہے اور دوستو میں آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں کہ بار والے دن کو کچھ لوگ اور کچھ کتابوں میں سنیچر بھی لکھتے ہیں تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سبھی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عربی میں دنوں کے نام کیا کیا ہے اور اردو میں دنوں کے نام کیا کیا ہے تو آپ ان سبھی کو یاد کیجئے اور فائدہ اٹھائیے اور آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتا دینا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ وہ سبھی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے